بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارنگ بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا گوڈ مارنگ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جن لوگوں کی ہے ان کو گوڈ مارنگ اس لیے میں کہہ رہا ہوں گوڈ مارنگ نہیں ہے کیونکہ ایک دردناک اور یوں کہہ سکتے ہیں آپ کا علمناک یا پھر بہت کم میں اس طرح کے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ اتنے لوگوں کی حادثات میں ایک ساتھ جان جائے اور ہندوستان کے اندر ٹرین حادثات کا ہونا پچھلے کچھ سالوں میں جس طریقے سے نورڈن ریلوے نے یا شمالی ریلوے کے علاوہ جنوبی حصوں میں ریلوے نے کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے حادثات کی جو شرعہ ہے وہ کافی حد تک نیچے آئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی کچھ خامیاں کچھ گلتیاں کچھ گوتاہیاں تکنیکی اعتبار سے ہوتی ہیں جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں اڑیسہ جہاں پر ایک دردناک حادثہ ہوا تقریباً سات بچ کر بیس منٹ کے آس پاس کا وقت تھا شام کی بات ہے اور مکمل جو تفصیلات اب آگئی ہیں کہ تین سو پلس مرنے والوں کی تعداد ہو گئی ہے پچاس سے زیادہ لوگ زخمی ہیں حادثہ کیسے ہوا وہ پریس ریلیز جو آفیشل ہی جاری کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سپیشل ریلیف کمیشنر کی طرف سے اور حادثے کے بعد کی جو تفصیلات اور جو انکوائری کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس میں کیا ہے بالا سور ہے اور ٹرین حادثہ سب سے بڑے حادثات میں سے ایک ہے اب تک کمانا جارہا ہے جہاں پر بھیناگا سٹیشن کے قریب کورو منڈیل ایکسپریس اور مال گاڑی ٹکر آئی ایک وہ ٹرین تھی جس میں مسافر ہوتے ہیں اور دوسری وہ ٹرین تھی جو مال گاڑی ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ رو میٹیریل اور باقی ساری چیزیں کام مال وغیرہ جیسے آپ کہتے ہیں وہ لے کر جا رہی تھی لیکن جو ابتدائی ریپورٹس آئیں کہ نو سو سے زیادہ زخمی ہوئے اب وہ تعداد پانچ سو کے آس پاس بتائی جا رہی ہے کبھی پچاس بتائی جا رہی تھی لیکن ریلیف کمیشنر جو بتا رہے ہیں کہ پانچ سو کے آس پاس اور تین سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں بالا سور میں اس حادثے میں جو لوگ مرے ہیں زیادہ تر جو کہ بھارتی ہیں ہی ہیں زیادہ ریلوے کے ذریعے وہ ابھی تک دو سو تین تیس کی آفیشلی کنفرمیشن کر دی گئی ہے لیکن تین سو پلس یا آکڑا جا چکا ہے ان آفیشلی دو سو تین تیس کی تصدیق ہوئی ہے گورو منڈیل کی چار بوگیاں پٹری سے اتری ہیں جب یہ ٹکرائی ہے مال گاڑی کے ساتھ اس وقت چار ڈبے اس کے اتر کر الگ ہو گئے ہیں کئی مسافروں کے پھسچانے کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے فیلحال اس روٹ پر تمام ٹرینوں کو روک دیا گیا ہے جہاں سے بالا سور میں یہ حادثہ پیش آیا ہے سپیشل ریلیف کمیشنر یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹی میں جائے حادثے پر تلاش اور بچاؤ کاروائیاں چلا رہی ہیں کیونکہ ابھی ایک بڑی تعداد ہے مسافروں کی جو ابھی بھی جن کا پتہ ہی نہیں ہے بالا سور کلیکٹر کو بھی تمام ضروری انتظامات کرنے کے لیے موقع پر پہنچنے کی اطلاع دے دی گئی ہے وزیراعظم ہو صدرہ ہند ہو کانگرس لیڈر راہل گاندی مختلف دیگر کئی شخصیات جنہیں دکھ اور افسوس کا اظہار اس پر کیا ہے اور ساتھی ساتھ پندرہ ایمبولنسز موقع پر کانٹینیوسلی رکھی گئی ہیں بہتر علاج کے لیے فوری طور پر زخمیوں کو ریفر کیا جا سکے اس کے لیے کوشش ہے اور حادثے میں 233 لوگوں کے سرکاری طور تصدیق کر دی گئی ہے کیونکہ موت ہو چکی ہے سات بچ کر 20 منٹ کا وقت تھا جمعہ کا دن تھا شام کے وقت یہ حادثہ آیا اور ریسکیو ٹی میں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہے ہارڈوہ جانے والی بارانٹ اٹھ سو چونسٹ وان ٹو ایچ سکس فور بینگلور ہارڈوہ سپر فاسٹ ایکسپریس کی کئی بھو گیا جو ہے وہ بیہانہ گاہ بازار میں پٹری سے اتر گئی دوسری پٹری پر جا کر گئی ہیں تو دوسری پٹری پر جو آنے والی ٹرین تھی اس کی وہ ان پٹریوں کے ساتھ ٹکرائی ہے وہ جا کر سیدھا ٹکرائی ہے پھر اس ٹیشن پر جہاں مالگاڑی کھڑی تھی تو آپ انتازہ لگا سکتے ہیں حادثہ کس نویت کا تھا دوسری طرف ڈبے پٹری سے اترنے والے بارانٹ آٹھ سو اکتالیس شالیمار چننے کورو منڈیل ایکسپریس اس سے جا کر یہ بھگیاں ساری ٹکرائی ہیں اور اس کے بعد یہ ٹرین اُلٹی ہے تو بیلنس خراب ہونے کے بعد یعنی ایک مسافر ٹرین مالگاڑی سے ٹکرائی اور نقصان دونوں کو کافی زیادہ دوسری تینتیس لوگوں کی موت کی خبر ہے پانچ سو سے زیادہ زخمی ہیں اور اب نو سو تصدیق کچھ نمبرز کے ذریعے کی جارہی ہے لیکن جیسے جیسے چونکہ ابھی بہت سر لوگوں کی تلاش ہے تو یہ تعداد شاید بڑھ سکتی ہے ادھر ساتھی ساتھ مرکزی وزیر ریل اشونی ویشنو نے متاثرین کے لیے امداد کا بھی اعلان کر دیا اوڈیسا ٹرین حادثے کے لیے فوری طور پر وہ سامنے آئے اور دس لاکھ روپے شدید زخمیوں کو جبکہ دس لاکھ روپے لوہیکین کو جن کی موت ہوئی ہے ان کے گھر والوں کو جبکہ دو لاکھ روپے جو زخمی ہیں ان کو دینے کا جبکہ معمولی جو زخمیوں ان کو پچاس زار روپے دینے کا اعلان کیا گیا وزرعظم صدرہ ہن دیگر اہم شخصیات کی طرف سے اس وقت اس حادثے پر دکھ افسوس اور رنج کا اظہار کیا جارہا ہے برحال جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی مکمل تفصیلات وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن بالا سور کے اندر پیش آنے والے سٹرین حادثے میں دو سو تینتیس لوگ اوڈیسا کے اندر یہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں دو سو تینتیس لوگوں کی ابھی تک جان چلی گئی ہے تین سو کے پار آکڑا ہو چکا ہے لیکن سرکاری طور تزدیک ہوگی تب میں مکمل خبر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکوں گا دوسری طرف زخمیوں کی تعداد جو ہے ان میں زیادہ تر جو ہے وہ اوڈیسا مائسور اور تمیل نادو کے آس پاس کے مسافروں کی بڑی تعداد ہے کیونکہ سردن پارٹس میٹرینی تھی تو جیسے جمع کشمیر یا ملک کے باقی حصوں کے حوالے سے تفصیلات آئیں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا فیلحال جو ڈیٹیلز تھی حادثے کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھیں آپ اپنی بات ضرور رکھئے گا اور بہت بہت شکریہ آپ سب لیتا